رامہ سیریل مجھے ہدا پہ یقین ہے ایپسور فوٹی میں آپ دیکھیں گے ایڈیدہ کا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ وہ حماد کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حماد نے ناظرین سے شادی کر لی ایڈیدہ نے سوچا آخر مجھ میں ایسی کیا کمی تھی جنہوں نے ناظرین سے شادی کی ایڈیدہ کو سمجھا چکی تھی کہ ناظرین آب مولی اور حماد کو ایک نہیں رہنے دیکھی کیونکہ ناظرین حماد کو سار لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئی ناظرین اور حماد بہت اچھے سے زندگی گزار رہے تھے جبکہ ریدہ اور حماد کی ماما کا رو رو کر برا حال تھا ریدہ کو اپنے شوہر اور حماد کے ماما کو صرف اور صرف ریدہ کی فکر تھی کہ یہ بچی اپنی ساری زندگی کیسے گزارے کی ناظرین اور حماد آم روٹین میں آفیز گئے وہاں پر ناظرین جاتے ہی اپنے کیمر میں بیٹھنے لگی کہ اتنے میں فرکان آ گیا اور ناظرین سے کہا ناظرین تم یہاں نہیں بیٹھو گی حماد کے پوچھنے پر فرکان نے بتایا ہماری وہ جو ڈیل کینسل ہوئی تھی اس کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ ناظرین ہے اس نے تمہیں اور ریدہ کو دور کرنے کی کوشش کی اس میں یہ کامیاب ہو گئی یہ ہم دونوں کو بھی الگ کرنا چاہتی ہے لیکن میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا ناظرین نے حماد کی طرف دیکھا تو اس کا گسے سے بڑا حال تھا حماد کچھ نہ بولا تو ناظرین گسے سے اپنے کیبن سے باہر چلی گئی تاہاں کہ ان کا اس بات سے دھیان ہٹ گئے تو فرنڈز اگر آپ ہر چیل پر نئے ہیں تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کی رہیے مزید آپ دیکھیں گے ناظرین گھر گئی تو کافی پریشان تھی شاکرہ کے پوچھنے پر ناظرین نے سب سچائی اسے بتائی کہ جافیز میں کیا ہوا میں تمہیں بتا رہی ہوں میں اس فرکان کو نہیں چھوڑوں گی اس پر شاکرہ نے اسے سمجھایا ناظرین میں تمہیں کہتی تھی کہ ہوش سے کام لو لیکن تمہاری ایک گلتی سے یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اس پر ناظرین نے کہا اما تم فکر نہ کرو ابھی وہ مجھے جانتے نہیں ابھی انہوں نے میرا صرف ایک روح دیکھا اب میں اس فرکان کو بتاؤں گی کہ ناظرین اصل میں کیا ہے پہلے تو میرا دہنا ریدہ کی طرف تھا دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ریدہ نے رامین کو بہت ڈونڈا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی سب بہت پریشان ہو گئے ریدہ نے آکر رامین کی دادی کو بتایا کہ رامین کہیں نہیں مل رہی رامین کے بھائی نے اسے ساری کر میں دیکھا ریدہ نے بھی دیکھا لیکن رامین کا کچھ پتا نہ چلا سب اس کے برے سے کافی پریشان تھے لیکن انہیں رامین کا کہیں پتا نہ چلا رامین کی دادی نے حماد کو کال کرنی چاہی تاکہ وہ رامین کا کہیں پتا کرے لیکن حماد نے کال اٹھا نہ کی رامین کی دادی نے فرکان کو کال کی تو فرکان فورا نہ گیا انہوں نے رامین کو بہت ڈونڈا لیکن اس کا کہیں پتا نہ چلا تو فرینڈز آپ کے حیال میں کہاں گئی ہوگی رامین کیا رامین کی کیٹ نیپنگ کے پیچھے ناظرین کا ہاتھ تو نہیں اپنی رامز اور کمیر سے بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کے ساتھ چینل کو سبسکرائب زور کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آنی سے پہنچتاکہ شکریہ